نمشکار میں بکرم سکھ ندیشک موسم کینر دہرہ دون سے اترا کھنڈ کے لئے موسم کی بات کریں آج پانچ تاریک فروری کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو دھوپ نکل گئی ہے اور گڑوال چھتر سے قریب قریب جو موسم ساپ ہی ہے لیکن پھر بھی یہ کہیں گے کہ جو ہلس میں ہیں اکا دکا جگہوں میں بہت ہلکی یا ہلکی بارش برباری کہیں کہیں پر وہ ہو سکتی ہے لیکن کماؤ چھتر کی بات کریں تو کماؤ چھتر میں آج بھی کچھ جگہوں میں ہلکی سے مدیم تک کی بارش اور برباری وہ دیکھنے کو ملے گی تو کماؤ چھتر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بائیسو میٹر یا اس سے ادھیک ہونچائی والے چھتر ہیں ان میں برباری مل جائے گی ہلکی سے مدیم تک کی اور جو لور ہائٹس ہیں ان میں آپ جو ہے رینفول ایکٹیوٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو کماؤ چھتر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ایکٹیوٹی ہے کچھ جگہ مجھ چلے گی لیکن گڑوال چیتر میں قریب قریب ایکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت لائٹ ایکٹیوٹی یا لائٹ ایکٹیوٹی ایک آدھوکہ جگہ میں ہلز میں یا پہاڑوں میں وہ رہے گی اس کے علاوہ کل سے بات کریں چھہ تاریک سے تو چھہ تاریک سے موسم ساپ ہے اور آگے آٹھ سے دس دن جو ہے موسم ساپ ہی رہنے والا ہے تو ابھی جو 24 آور پاسٹ میں جو ایکٹیوٹی ملی ہو وہ اچھی رہی ہے زیادہ تر جگہوں میں بارش اور ہلکی جو برباری ہے یا مدیم درجہ تک کی برباری ہے وہ ملی ہے ہلز میں جو 22 میٹر یا اسے ادھیک انچائی کے جو چھہتر ہیں تو وہاں پہ برباری ملی ہے ہلکی سے مدیم تک اور جو ہمارے لوہر ہائٹس کے ایڈیا سے وہاں پہ رہنفال ایکٹیوٹی ملی ہے تو کسانوں کے لیے بہت اچھا تھا تو ایک اچھی اس پہ لیے مل گئی ہے لیکن ہاں اب یہ کم ہو گئی جیسے بولا بھی تھا پانچ تاریکس ایکٹیوٹی کم ہو جائے گی لیکن کماؤ چھترے میں تھوڑی ایکٹیوٹی جو آج ہے وہ دیکھنے کو ملے گی کل سے پھر موسم ساپ ہے اور آگے آٹھ سے دس دن جو ہے موسم قریب ساپ ہی رہنے والا ہے اور آپ دیکھیں گے جو تاپمان ہے وہ دیرے دیرے اب بڑھنے شروع ہو جائیں گے تو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اگلے سبتہ کے دوران میں نمشکار یہی ابھی کہنا چاہیں گے نمشکار